مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جمعہ کے دن اعتجاج ہوا اور بعض جگہ پر تشدد بھی ہو گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تشدد کے خلاف ہوں تشدد نہ جنجا کرے اور نہ پولیس کرے کوئی بھی وائلنس نہیں کر سکتا اب ایک بات آپ کو اور میڈیا کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہوں جو بات بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن نے کہی پندرہ دن ہو گئے جیل کو نہیں گئے ہرس نہیں کیا گیا اب مثالیں دے کر بتا رہا ہوں جو پدان منتری کہتے ہیں یہ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکوا وکاس یہ سب جھوٹ ہے کیوں ہے ستاویس جولائی توتاوزن نائنٹین پی ٹی آئی کی ریپورٹ ہے کہ ایک فہیم عظیم صدیقی ہیں میرک زیلے کے انہوں نے دیش کے پدان منتری کی فوٹیو کو توڑ موڑ کر پیش کیا ان کو گرفتار کیا گیا غداری کا دیش کے اوپر انظام لگا کر جیل کو بجھایا گیا ایک کیس یہ دوہزار چودہ میں ایک بریجیش یادف صاحب ہے بلیہ زیلے کے دوہزار چودہ میں وہاں پر یہ بریجیش یادف صاحب دوہزار سندرہ میں پانچ سو کی نوٹ جب غیب ہو گئی تھی رات و رات یادے نا موڑی نے کہا گئی تو بریجیش یادف نے یہ اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کیا لکھا کہ موڑی نے کہا تھا کہ پچانس دنوں بھائیوں بھینوں کہا تھا نا میڈیا والے ناراض نہیں ہونا اس نے کہا پچانس دنوں کے بتاؤ کیا ہوا تو بریجیش یادف کو باویس دن جیل میں رکھا گیا پیسرہ ایک کلام گنڈا تحسین پتابگر زیلے کے اس نے فیس بک پر لکھا کہ موغل سرائے کو نام بدل کر دین دیار اپا دے کیوں بنایا جا رہا ہے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا چودہ دن جیل میں تھے پھر پورا لکھے آیا ہو دس مئی دوہزار باویس سال پی ٹی آئی کی ریپورٹ ایک عرفان حسین فتہ گل کے انہوں نے فیس بک میں پدان مندری کے بارے میں انہاب شناف لکھ دیا تو دس مئی دوہزار باویس کو عرفان کو جیل کو ڈال دیا گیا سات جون دوہزار باویس کلکتہ میں راڈر راہ ایک اجمی ہے گوہ میں گوہ میں بیٹھ کر اس نے مندہ بنرزی کے خلاف انہاب شناف پک دیا تو کلکتہ کی پولیس گوہ جا کر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی ہے سترہ اگز دوہزار اکیس منموہن مشرا چننائی میں یوپی کی پولیس گئی کوتھ والی کی تم نے موڈی کے بارے میں یوٹیوب میں انہاب شناف کا جیل میں ڈال دیا فیبروری دوہزار اٹھارہ دو لوگ بلیا کے موڈی تھی یوگی اور اندو بھنوانوں کے خلاف انہاب شناف پکا جیل میں ڈال دیا ایک زاکر تیاگی ہے مزفر نگر کا اس نے یوگی کے بارے میں کوئی مسخرہ پن کیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا جب یوگی موڈی اور ممتاب انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ شاہر میں وہ نپور شرمہ ناب شناف پکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بھی ڈا کر رکھیں اب بتا مجھ پر الزام لگانے والا میں کیا کروں میرا رسول کے بارے میں قناب شناف پکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں خلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولیس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیا نگر کا ہے یہ بچے شاہید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ چھے گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے ہیں میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں مارو گے سوچو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ جان دے دیں کیا ہماری جان کی قیمت نہیں ہے کیا اس بچے کے اس کے مار کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیفی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس پہ بولتے ہیں بھرکا باشن دیا آپ دو بچے مر گئے دولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے پدان منتری ایکشن لے لیتے ہیں میں وائلنس کا کنڈم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیس کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا